ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ آپ دیکھ رہے ہیں سچائی کا سینسکس جس میں ہم سوشل میڈیا پر آنے والی ہر خبر کی جاج پر کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں دیکھیں سوشل میڈیا پر ایک ہوم گارڈ کا ویڈیو وارل ہو رہا ہے دعویٰ ہے کہ ویڈیو یو پی کے سنبھل کا ہے دعویٰ یہ بھی ہے کہ یو پی کے سنبھل میں دیوٹی پر ایک ہوم گارڈ نے شراب پی اور پھر جم کر اتپات مچھ آیا یہ ریپورٹ دیکھیں اور بارل ویڈیو کی سچائی جانی سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہے لیلے رنگ کی گاڑی کا دروازہ کھلتا ہے مو پر ماسک لگائے وردی میں چار لوگ باہر نکلتے ہیں اس کے بعد گاڑی کے پیچھے کا دروازہ بھی کھلتا ہے کیمرے کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کلے میں گاؤچھا ڈالے وردی میں ایک اور جوان باہر آتا ہے پاس میں کھڑے دو جوان اس کی پینٹ اوپر کرنے لگتے ہیں اس کے بعد کیمرے کی طرف ہاتھ دکھاتے ہوئے جوان آگے بڑھ جاتا ہے دروازے کے اندر آنے کے بعد یہ جوان ایک بار بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ساپ میں چل رہے دو جوان اسے پکڑ دیتے ہیں اندر آنے پر ایک دروازے میں آپاد کالین چکت سا دکاری لکھا ہوا دکھائی دیا وائرل ویڈیو شیئر کرتے ہوئے دعویٰ کیا گیا ویڈیو یو پی کے سنبھل کا ہے گیوٹی پر شراب پکر ہوم گارڈ نے ہنگامہ کیا جوان نے کورونا پازٹیو ہونے کا دعویٰ کیا ای بی پی نیوز نے وائرل ویڈیو کی پرتال شروع کی ویڈیو یو پی کے سنبھل کے ہونے کا دعویٰ تھا اس لیے ای بی پی نیوز کی ٹیم پرتال کے لیے سیدھا سنبھل پہنچی جہاں ای بی پی نیوز کی ٹیم کو ایک اور ویڈیو ملا اس ویڈیو میں پیچھلے ویڈیو والا جوان ہی دکھتا ہے جسے اس کے ساتھ ہی دھککہ مار کر ایک کمرے میں لے جا رہے تھے اور میں کورا کوئی چھو ہوں سویٹ چھین آ رہی میں بکھا آ رہا ہوں سنبھل میں پرتال کے بعد پتا چلا کہ ہوم گارڈ کا نام پرمین کمار شرمہ ہے ویڈیو سنبھل کے خوطوالک چھتر کے شنکر چوراہے کا ہے پولس ہوم گارڈ کو زلہ اسپتال لے گئی ہے ای بی پی نیوز کی ٹیم پرتال کے لیے زلہ اسپتال پہنچی زلہ اسپتال میں ای بی پی نیوز کی ٹیم کو ڈاکٹر شمی کپور ملے جو وائرل ویڈیو میں ہوم گارڈ پرمین شرمہ کے چکپ کے سمیں موجود تھے ای بی پی نیوز دے ہوم گارڈ کے معنے میں ڈاکٹر شمی کپور سے سوال کیا سنبھل زلہ اسپتال کے ڈاکٹر شمی کپور کے بیان کے بار ہماری پرتال میں ہوم گارڈ کے شرمہ پی کر ہنگامہ کرنے کا دعویٰ اور وائرل ویڈیو دونوں سچ ثابت ہوئے ہیں لیکن ہوم گارڈ کورونا پیڑت ہے یا نہیں اس دعوے کی پشت یا پشت نہیں ہو سکی ہے سوشل میڈیا پر کورونا وائرس سے جڑا ایک دعویٰ وائرل ہے اور اس بار یہ دعویٰ اٹلی میں کورونا سے مرے مریضوں کی پوست موٹم ریپورٹ کے حوالے سے کیا جا رہا ہے انگریزی میں لکھے گئے اس لمبے واتس اپ میسج میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ کورونا سنکرمیت مریضوں کی موت صرف نیمونیا سے نہیں بلکہ بلکہ بلڈ کلوٹنگ یعنی خون جمنے سے ہوتی ہے دعویٰ چوکانے والا ہے سچائی کی سنسکس میں ہم نے اس دعوے کی پوری پرتال کی آپ کی سکرین پر وہ وائرل میسج ہے جو کورونا پر بڑا دعویٰ کر رہا ہے پچاس کورونا مریض کی پوست موٹم ریپورٹ کو دعوے کا آدھار بتایا گیا ہے دعویٰ ہے کورونا میں ہو رہی موت کا کارن نیمونیا نہیں نس میں خون جمنا ہے کورونا شوشن تنتر کی نہیں بلکہ ہارٹ سسٹم سے جڑی بیماری ہے بیماری پہچاننے میں گلتی ہوئی ہے کورونا علاج کے لیے آئی سیو اور وینٹی لیٹرز کی ضرورت نہیں ہے انٹی وائرل علاج کی ضرورت نہیں ہے کورونا کا علاج انٹی بائیٹکس انٹی انفلمیٹر انٹی کاغلیٹس ڈرگ سے ہو سکتا ہے امریکہ میں ایک پریوار میں پانسو ایم جی سپرنگ کی تین گولیاں شہد اور پانی میں اوبائل کر پی کورونا ٹھیک ہو گیا اٹلی نے کورونا کے علاج کا طریقہ بدل دیا ہے اس لیے ہم نے وائرل دعوے کی پرطال شروع کی کیونکہ یہ لوگوں کے بیچ میں کورونا کی وجہ اور اس کے علاج کو لے کر بھرم کی استطیقیاں پیدا کر رہا ہے ای بی پی نیو سنباد داتا پرپولش شیروازتو پرطال کے یہ ڈاکٹر مینکشی جین سے ملے اور سوال کیا کہ کیا کورونا میں موت کا قارق خون کا جمنا ہے کیا کورونا میں موت نیومونیا سے نہیں ہوتی کیا کورونا دل سے جوڑی بیماری ہے اور کورونا کا علاج کس طرح سے وہ رہا ہے کچھ پیشن میں یہ دیکھا گیا ہے کہ نیومونیا اتنا زیادہ نہیں ہوا پھر بھی ان کی ڈیتھ ہو گئی تو اس میں ملٹی آرگن فیلیر ہو جاتا ہے جیسے لیور فنکشن گڑ بڑ ہو گئے کڈنی فنکشن گڑ بڑ ہو گئے برین میں کچھ پرابلم ہو گئی ایون ہارٹ میں بھی انفلمیشن یا سوجن آ جاتی ہے نیومونیا کے علاوہ باقی آرگن جو فیل ہو جاتے ہیں ان کا کارن جو ہوتا ہے وہ ان کا کارن ہے کہ باقی آرگن میں بھی سوجن آ جاتی ہے اور باقی آرگن میں کلوٹ فرمیشن ہو جاتے ہیں جس سے آدمی کی موت ہو سکتی ہے یا پھر اس میں ملٹی آرگن فیلیر ہو سکتا ہے تو تینوں میکنیزم میں کام کرنا ضروری ہے اور یہی انڈین گائیڈ لائنز بھی سپورٹ کر رہی ہیں ہم جو treatment دے رہے ہیں وہ multifaceted treatment دے رہے ہیں ہم نیومونیا کو بھی treat کر رہے ہیں virus کو بھی kill کرنے والی دوائی دے رہے ہیں سوجن کو کم کرنے والی دوائی دے رہے ہیں اور клod کو dissolve کرنے والی دوائی دے رہے ہیں اشانس کو ventilator کی ضرورت نہیں پڑتی ایک اوکسیجن چیک کرنے کا انسٹرومنٹ ہوتا ہے ایس پی اوٹو جس سے چیک کرتے ہیں یہ ہے انسٹرومنٹ جس سے ہم اوکسیجن چیک کر لیتے ہیں ایسے فنگر میں لگا کے تو اس میں اوکسیجن کی ریڈنگ آ جاتی ہے اگر یہ اوکسیجن کی ریڈنگ نائنٹی پرسنٹ نائنٹی ٹو پرسنٹ سے کم ہے تب ہی پیشنس کو ایڈمیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور تب ہی انہیں آئی سیو میں رکھنے کی ضرورت ہے اور وینٹی لیٹر کی تب ضرورت پڑتی ہے جب ان کے بریدنگ ایفرٹس بہت کم ہو جاتے ہیں یا صرف اوکسیجن پہ بھی ان کی اوکسیجن سیچوریشن نائنٹی سے کم آتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں نارمل اوکسیجن سیچوریشن نائنٹی ٹو ہنڈرڈ پرسنٹ ہوتی ہے تو اگر یہ اوکسیجن سیچوریشن نائنٹی سے کم ہے تب ہی ایڈمیشن کی ضرورت ہے اور اگر اوکسیجن لگانے پہ بھی یہ نائنٹی پسنٹ نہیں آتی ہے یا پھر پیشن کے سانس کی ایفرٹس کم ہو رہے ہیں یا پھر ان کو ہوش میں ان کی دکت ہو رہی ہے کانشیسنس ایمپیرڈ ہے تب ہی وینٹ لیٹر کی ضرورت پڑتی ہے ڈاکٹر میناکشی سے بات کرنے کے بعد وائرل میسیج میں اٹھائے گئے لگ بگ سبھی سوالوں کا جواب مل چکا تھا لیکن اس سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا کہ کیا کرونا کے بارے میں کوئی بھی بات مرنائک طور پر ابھی کہی جا سکتی ہے جواب جانے کے لیے سمواداتا پرفل شیروہستو کارڈیو کیتھ ڈاکٹر سمیر گپتہ کے پاس پہنچے آپ کو یہ یاد رکھنے دیکھیں یہ جو بیماری ہے چار مہینے پرانی ہے پاس مہینے پرانی ہے اور ہم سب لوگ روز اس کے بارے میں کوئی نئی چیز سیکھ رہے ہیں کی اس کو کیا ہے اس کے بارے میں اور سیکھنے تو روز نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں اور روز ہم تھوڑا پروگریس کر رہے ہیں روز ہمیں ایک ایسی چیز معلوم ہوتی ہے جو شاید ایک دن پہلے ہمیں نہیں تھی لیکن کارون تو دونوں ہی ہوں گے نیمونیا بھی ایک کاوز ہے لیکن ہم یہ دیکھنے کہ یہ بھی ایک اور ڈاکٹر سمیر گپتہ سے بات کرنے کے بعد ہماری پرطال میں سامنے آیا کبائرل میسیج میں اٹلی میں ریسرچ کے آدھار پر کورونا کو صرف دل کی بیماری بتانے کا دعویٰ جھوٹا ہے ساتھ کورونا مریجوں کو ونٹی لیٹرز اور آئیچیو کی ضرورت نہ ہونے کا دعویٰ بھی جھوٹا ثابت ہوا ہے کسی گھرے لو نسخے سے کورونا کے نرلائک علاج کی بات بھی اب تک چھوٹی ہی ثابت ہوئی لیکن اٹلی میں کورونا کے علاج کا طریقہ بدلے جانے کا جو دعویٰ کیا گیا ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس اب تک کوئی جانکاری نہیں ہے جاپان کے نوبل پورسکار ویجیتا تاسو خونجو کے نام سے چین کو پریشان کیا جا رہا ہے دعویٰ ہے کہ تاسو خونجو نے کہا ہے کہ کورونا وارس پرکرٹیک نہیں ہے بلکہ اسے چین کی ایک لیب میں بنایا گیا ہے وائرل دعویٰ میں کتنی سچائی ہے بی پی نیوز نے اس کی پرطال کی ہے سوشل میڈیا پر یہ پوسٹ وائرل ہے وائرل پوسٹ میں جاپان کے پروفیسر ڈاکٹر تاسوکو خونجو کی تصویر ہے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ڈاکٹر تاسوکو خونجو نے کہا ہے کچین کے لیبورٹری میں میں نے چار سال کان کیا ہے اس لیبورٹری کے سارے سٹاپ سے پرچیت ہوں کورونا حادثے کے بعد سے میں سب کو فون لگا رہا ہوں لیکن سب ہی میمبرز کے فون تین مہینے سے بندہ رہے ہیں اب پتہ چل رہا ہے کہ سارے لیب ٹیکنیشنز کی موت ہو چکی ہے میں آج تک کی اپنی ساری جانکاریوں اور ریسرچ کے آدھار پر یہ شد پرتیشت دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کورونا پراکرتک نہیں ہے اور چمگادر سے نہیں پھیلا یہ چین نے بنایا ہے ٹویٹر اور فیس بک پر بھی ایسی پوسٹ وائرل ہونے لگی کنش کنن نام کے یوزر نے لکھا سائیکالجی اور میڈیسن میں نوبل پروسکار جیتنے والے جیپین کے پروفیسر ڈاکٹر توسوکو خونجو نے آج میڈیا کے سامنے یہ بول کر سنسری فیلا دی ہے کہ کورونا وائرس پراکرتک نہیں ہے یہ چمگادر سے نہیں اسے چین نے بنایا ہے ٹویٹر سے لے کر فیس بک تک اسے شیئر کیا جانے لگا ای بی پی نیوز نے پروفیسر توسوکو خونجو کے نام سے بائرل ہو رہے دعوے کی پرتال شروع کی پرتال کی شروعات میں ہی آپ کو بتا دے گی پروفیسر توسوکو خونجو کو دو آجار اٹھارہ میں سائیکالجی اور میڈیسن کا نوبل پرسکار ملا تھا کورونا چین لیب میں بنایا گیا پروفیسر توسوکو خونجو کے نام سے بائرل ان دعوے کی پرتال ای بی پی نیوز نے ٹویٹر پر شروع کی پرتال میں ایسی کئی پوسٹ ملی جن میں پروفیسر توسوکو خونجو کے اس دعوے کے بارے میں ذکر تھا کہ کورونا چین کی لیب میں بنا ہے پرتال میں جاپان نیوز کا بھی ایک ٹویٹ ملی اس میں یہ دعوے کیا گیا کہ پروفیسر توسوکو خونجو نے سوشل میڈیا پر وائرل دعووں کا کھندن کیا ہے لنک پر کلک کرنے پر ہمیں پوری خبر ملی جس میں پروفیسر توسوکو خونجو کی ویب سائٹ کے حوالے سے دعوے کیا گیا تھا مجھے بہت دکھ ہوا کہ میرا نام اور کیوٹو وش ودیالے کا استعمال جھوٹے آروب اور غلط سوچنا پیلانے کیلئے کیا گیا ہے بیماری کی اتپتی کے بارے میں حسن طولت دعوے وچلت کرنے والے ہیں جاپان نیوز کے ٹویٹر ہینڈل پر جاری کیے گئے بیان کے مطابق ہماری پرتال میں سوشل میڈیا پر پروفیسر توسوکو خونجو کے نام سے بائرل دعوے جھوٹا ثابت ہوا ہے سوشل میڈیا پر بہار سے وائرل ہوئی کچھ تصویریں چھائی ہوئی ہیں ہر طرف ان تصویروں کی چرچہ ہے اور تصویروں کے ساتھ دعویٰ ہے کہ بیہار سے ہمالے کے پہاڑ دکھائی پڑ رہے ہیں کورونا کال میں جالندھر اور سہارنپور کے بعد اب ایسا دعویٰ بیہار سے ہوا تو ہم نے اس کی پرتال کی کیا سہارنپور کی طرح بیہار سے بھی ہمالے دکھ رہے ہیں سج جانے کے لئے ہماری رپورٹ دیکھیں سوشل میڈیا پر یہ تصویریں وائرل ہیں جو بیہار کے سیتھا مڑھی سے دکھائی دے رہی ٹویٹر پر ریتو جیسوال نے یہ تصویریں ساجہ کرتے ہوئے لکھا ہم سیتھا مڑھی زلے میں اپنے گاؤں سنگھ باہینی میں اپنے گھر کی چھت سے ماؤنٹ ایوریس دیکھ سکتے ہیں آج پرکرتی خود کو سنتولد کر رہی ہے نیپال کے نزدیک والے پہاڑ تو بارش کے بعد صاف موسم میں کبھی کبھی دکھ جاتے تھے اصل ہمالے کے درشن اپنے گاؤں سے آج پہلی بار ہوئے یہ دعویٰ حیران کرنے والا تھا اس لیے بی پی نیوز دے وائرل تصویروں کی پرتال کیلئے سیدھا پٹنا بشو بیجالے کے بھووی جیان ویبھاگ کے پورو پروفیسر پسند کمار سے بات کی یہ اس میں کوئی بہت آشیز کی بات نہیں ہے اگر بائیو منڈل ملکل صاف رہے ہوا میں دھولکن نہ ہوں تو ہمالے پہاڑ تو ساپ دکھی سکتا ہے چونکہ ہی سیٹا مڑھیر سے جو شیوالک فوٹھیز سیدھ سمیپ ہے وہ ہمالے پہاڑ سے بہت دور نہیں ہے تو اس لیے اور لوگ کا کہنا ہے کہ آسے چالیس پچاس برس پہلے بھی وہاں سے دکھائی پرتا تھا ماؤنٹ ایوریسٹ اور ہمالے پہاڑ پٹنا بشو بیجالے کے پور پروفیسر بسند کمار کے مطابق صاف باتاورن کے قادر سیٹا مڑھیر سے ہمالے کی شنکلائیں دکھائی دے سکتی ہیں لیکن دعوے کی اور پختہ جانکاری کے لیے ہم پٹنا انیورسٹی کے پورب کلپت اور کھگول وید پروفیسر راز بیہاری سے بھی ملے سیٹا مڑھیر سے ہمالے کی برپیلی چوٹیاں دکھائی دینے لگی ہیں پہلے دکھائی دیتے تھے لیکن پچھلے پچاس ساٹھ ورسوں میں پاریہ ورن کا جو پتن ہوا ہے اس سے آسمان میں دھولکن بہت بڑھ گئے یہ آج جو ویقتی چالیس پیاس سال کا ہے ان کے لیے بھی روماں چتپن کر رہا ہے کیونہوں نے اسے کبھی دیکھا نہیں تھا جو ویقتی ستر اسی سال امرکے ہوں گے انہیں بھلے انسکان بہت پٹنا بشو بیجالے کے پورب کلپتی پروفیسر رانس بیہاری اور پورو پروفیسر بسند کمار سے بات کرنے کے بعد ہماری پرطال میں بیہار کے سیتہ مڑھی سے ہیمارے کی پہاڑیاں دکھنے کا داوست ثابت ہوا ہے ایسا وائل منڈل صاف ہونے کی وجہ سے ہوا ہے موسیقی